بلکل دین میں انداز دنیار کی توجہت جو کہ آج کی اشترین میں کلابوں بہت زیادہ ہیں کالوجیز اور دنیار سے ان کے لیے بھی فائدہ مانگ ہوگی چیز اور میرے دیسے دنیار ہے ان کے لیے بھی مستفید فائدہ مانگ گی تو برانی کا دی بات کے مختلف موضوعات انوانات کہ آج باس دی آج صرف دو تین سوال ہیں پہلا سوال بات شروع کہ قادرین حیاتِ عیسیٰ پر دو دن مقصر سوال آج کی رشیست میں بہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں بہت زیادہ اس کے جوابات ہی ہیں پہلا سوال ہی کرتے ہیں کہ تم اہلِ اسلام جو کہتے ہو کہ وہ زندہ آسمان پر رکھا دیئے گئے تو قادرین ہٹ لی چکے گھرہ پہلی کرتا ہے اور وہ ساتھا لوہ مسلمان کو بہتانے کیلئے کہتا ہے بھئی جسمانی طور پر نہیں گئتے روحانی طور پر گئتے اور روحانی طور پر جانا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن مات جسم اور روح کے آسمان پر جانا ہے یہ ممکن نہیں ہے تم کہتے ہو کہ وہ آسمان پر اٹھا دیئے گئے تو قادرینی کا یہ اقراض کہ کیسے چلے گئے انسان تو اٹھ سکتے ہیں اکل کی بنیادوں پر بات کرنے پہلے لوگ ہوتے ہیں وہ اقلی اقلی وہ کہتے ہیں یہاں کوئی رسطہ ہی نہیں ہے یا کومن سینس ہے اکل مانگی ہے یہاں سے کیسے آسمان پر چلے گئے نہیں جا سکتے کوئی دلیل پھر آگے سے سائنٹیفک دلیل دیتا ہے کہتا ہے اس آسمان خلا سے اوپر قرآن ناری ہے جو آپ کا قرآن قرآن تمہاریلی ہے یہ دو قرآن بڑے پترناک ہے یہ آگے میں سے کیسے اکسان جاتا ہے اکلی نہیں مانتی راستہ نہیں ہے سویڈی نہیں ہے کچھ شہرہ نہیں ہے کچھ پول نہیں ہے اور وہ کیسے آسمان پر گئے یہ ممکنی نہیں ہے یہ اکل مانتی نہیں ہے ہمارے سے لارکس سے بات کرو یہ کہتے میرے سادہ لوگ نوجوان کی دل میں ایک سوال پیدا کر جاتا ہے وہ تو اس کا جواب سادہ سا لے لے پہلے ایک تو بڑا الزامی سا جواب ہے پھر علمی جواب بھی لے لینا اور پھر اس کے بعد ایک تحقیقی جواب بھی آیا دو تین طرح کا اسی ہے ایک سوال کا جواب ہے سب سے پہلا انظامی جواب کہ مرزیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں بات سمجھے ہیں اہلِ اسلام کی عقیدہ مطابق بخاری شریف کی حریص کے اندر آپ کی موت کا واقعہ دکھا ہوا ہے کہ آپ کو ملک الموت جب روح قبض کرنے آیا تھا تو تھپر مارا تھا آپ نے پھر جا کے اجازت دے کر دوبارہ آئے تو اللہمہ مطانمہ پھر آپ نے اجازت دی تو ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو قبض کیا واقعہ سورک ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں آنا یہ حدیث سے ثابت ہے اور ان کا مزار بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود کا تینی حقیتہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں ان کی روحانی خزائن کے اندر یہ حوالہ بڑا پیٹر منداز میں موجود ہے میں اور میری پوری ٹیم مجلس کو ہمیں دکھا سکتی ہے کسی بھی باقت دکھا سکتے ہیں پہلا انظامی چواب یاد رکھ لیں جب بھی قادیانی آپ کو لوجیک ٹرم اپنی سوال کریں جناب یہ کیسے منداز آسمان پر جا سکتا ہے پورا ایناری پورا زماریدہ اور پھر خلاہ خلاہوں کو پہلا آسمان کراس کیا وہ اتنا پھر خلاہوں پھر اوپر یہ کیسے جا سکتا ہے تو اسے ساتھ ایسا سوال ازامی تھوک دینا کہ جیسے حضرت موسیٰ کہے تمہارے بقول حضرت موسیٰ آسمان پر کہے تم یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ جسم کے ساتھ کیسے کلے بھے جو جواب تم حضرت موسیٰ کے لیے دیار کروکے وہی جواب ہمارا حضرت موسیٰ کے لیے دینا سبحان اللہ ایک ازامی جواب اور دوسرا تحقیقی اور قرآنی دعا یہ ہے دنیا کا کوئی شخص اس بات سے ازام نہیں کر سکتا حضرت آدم اور حضرت امہ حبہ وہ جنت پہ تھی اور جنت سے زمین پر اتاری گئیں ہمارا سوال ہے وہ اتنے آسمانوں سے نیچی آئے انہیں اگر کچھ نہیں ہوا تو جس خالق نے جنت سے آدم و حبہ پہ بھیج کر محفوظ رکھا وہی خالق حضرت عصرہ کو چوتھے اس برن پر نگام سکتا ہے جس طرح کس رسکے سے جنابی عادی وہ عصرہ اسلام ہے اور وہ ضرین پر آرے مختلف جگہوں پر آپ کا ورود ہوا تشریف لائے نظور فرمایا آپ نے تو حضرت عصرہ اسلام بھی انزہ کی قدرت سے ویسے ہی قرآن ناری و زمین بھی قرآن کرتے کرتے چوتھ اسمان پر جا بیٹھے خود نہیں گئے بلکہ رب نے فرمایا ہم نے اٹھا لیا اور یہ اطراب وہی ہے کہ ایک لمحے میں ساتھ اسمانوں کی سیر جناب دوزہ کی سیر کر کے کیسے دھوڑا گئے تو قرآن نے کہا حضور نے دعویٰ تھوڑے کیا ہے سبحان اللہ جی اثرہ بھی اپنے بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بابوک کو سیر کرائی ہے جب اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ہی بابوک کو لمحوں میں سیر کرائی وہی رب فرما رہا ہے ہم نے عصا کو بھر اٹھا لیا اللہ کی قدرت سے بھئی کچھ بھی نہیں اور دوسرا اہم اطراب کہتے ہیں نہیں قرآن پاک کی قائط ہے قرآن پاک کی اطاعت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک میں زندہ نہ ہوں گا میں نماز بھی پڑھوں گا اور میں زکاپ دے گھنگا بڑا خطران یہ سوال ہے آیت اطریبہ موجود ہے قرآن پاک کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جب تک زندہ رہوں گا میں نماز پڑھوں گا میں زکاپ دوں گا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے بقول وہ زندہ ہیں تو یہ بتائیں اگر وہ چونچے اسمان پر ہیں تو نماز کس طرحوں کر کے پڑھتے ہوں گے اور زکاپ کس کو دے تے ہوں گے یہ دو عمل وہ کر نہیں سکتے اگر کر رہے ہیں تو کس ہے کسے کر رہے ہیں تو اس کی پوسیبیلٹی بتائیں بڑا امپورٹنٹ کوئس ہے جو زندہ ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں زکاہ دے رہے ہیں ان کا دینا لازم آئے کا زندہ ہو اس کا ساتھا سا جواب ہے بہنا ساتھا سا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے نماز کے لیے فرضیت جو ہے وہ وقت مقررہ ہے وقت مقررہ پر نماز فرض ہے پوچھنا چاہوں گا کیا اس وقت آپ زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جس کو میری آواز پہنچ رہی ہے اگر بول رہے تو زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں زہر کا وقت رہی ہوا زہر کا اثر کی پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ اثر کا وقت نہیں ہوا آپ وقت ہوتا تو نماز فرد ہوگی حضرت عیسیٰ علی سلام زندہ ہے لیکن آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں وقت نہیں ہے اور جب تک وقت نہیں آئے گا نماز کی ادائیگی کا وقت ہی پھرکے نہیں ہوگا اور جب تک نماز کی ادائیگی نہیں ہے تو پھر مو کس طرف کریں یا نہ کریں یہ تو سوال ہی سایا ہو گیا جب دوبارہ زمین پر تشریف نائیں گے وقت کے قائلے میں آ جائیں گے جب وقت ہوتا تو نماز بھی پڑھیں گے اور مو ادھر کریں گے جدر ہاتھ ہم کٹ رہے ہیں وقت پہ آئیں گے زمانے میں آئیں گے زمین پر آئیں گے تو پھر وہ امام محدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور کبھلا کی طرف مو کٹ پڑھیں گے اور وقت کر نماز پڑھیں گے اور دوسری بات زکاة دیتے رہے ہوں گے اور اس کے لیے بھی ساتھا سی بات ہے زکاة دیرے کے لیے صاحب نصاب ہونا شاید ہے جو بندہ صاحب نصاب ہوگا اس پر زکاة فرد ہے میں ایک قادلی مرکیوں کو کہتا ہوں تم حضرت عیسیٰ کا صاحب نصاب ہونا ثابت کر دو میں ان کا زکاة دینا ثابت کر دوں گا لیکن وہ صاحب نصاب ہی نہیں وہاں پہ تو زکاة کیسے جب زمین پر آئیں گے صاحب نصاب ہوں گے تو زکاة کامل جاری ہوتا جب پہلے تھا تو تھا اب وہ ایسی زگاہ پر اٹھا لیے گئے جہاں نہ وقت ہے نہ سنت ہے نہ قبلے کی چہت کی ضرورت ہے نہ نماز نہ زکاة کی اتاجی کا وقت ہے بلکہ وہ ایسے مقام پر ہیں جہاں صرف اس موقع پر ایک اور سوال کا آجانی کرتا ہے تیسرا سوال ہے وہ کہتا جی اگر وہ زندہ ہیں زندہ ہیں آسمان پر ہیں تو کھاتے پیتے کیا ہیں اور کس طرح نمو کر کے کہ کھاتے پیتے کیا ہیں اور بولوں گراز کا ہم کرتے ہوں گے یہ بڑا رٹکیا سے سوال ہے کہ وہ کرتے سے پہلا اعظامی جواب ایسے کر دے کہ آپ کے نزید جناب موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے آپ بتائیں حضرت موسیٰ کیا کھاتے پیتے ہوں گے سیم تو سیم پیسے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو تم کہو کے وہ یہ بارہ ہمارے جواب سمجھ لینا پہلا کہ اعظامی جواب اور دوسرا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس درجے پر جب مومن کو اتنا ربط فرب ہو جائے تو پھر روٹی پانی آگ اور ناری چیزیں یہ بنائی ہوئی یہ دنیا کی چیزیں اس کا رزق نہیں ہوتی اس مقام پر اس مومن کا رزق قدمات طیبہ تسبیح اور اس کا زد رہ جاتا ہے اور اس کو وہاں زندہ بھی ہے لیکن خوراق کی موتاجی نہیں ہے زندہ ہے خوراق کی موتاجی نہیں ہے کیوں یہ لوجیک ہی ہے عقل مانتی نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہو اور خوراق کا موتاج نہ ہو میں نے کہا تو مان جائے گا نہ مانے تیری قسمت تین سو نو سال تک جو غار میں بغیر تھائے بغیر زندہ رکھ سکتا ہے اور اور تشرا سوال نعرہ تکبیر اور ملک کے محمد سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتف فرید کون ہاتھ ملن کرے گا ملکے ماہ واضح بلند حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتف فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید بڑی محبت سے پیٹھ گئے پیچھ آؤ آپ کی تشریف آؤں حاضرین مکرم ہمارے درمیان صاحبِ دربازہِ پربوشت ہمارے درمیان پیرِ طریقہ رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ شیفِ بحربل الشیفِ شیفِ سماواتِ بادار حضور صاحبِ صلاة المابوس صاحبِ دربازہِ پربوشت حضرتِ بابا فرید عدید مسعودِ دنگِ شکر زہدِ الانبیان رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی ترباہِ عادیہ سے آپ کی اولادِ پاک سے ولی احد صدا نشین حضور حضرتِ صاحبِ دربازہِ شان بیر دیوان احمد مسعود چشتی فریدی دعوت کرنا آپ تشریف لائے میں سبیر غل سے غیور عبامِ حضور سنت اور مجلس جن سے جن سے محبت کرنے والے جاتے ہیں جن کے کہے ہوئے جملے جو ہیں وہ پرے دنیا میں بڑے محبت سے سنے جاتے ہیں جنابِ حضرتِ اللامہ صاحبزادہ محبن نبی تاہر چشتی فریدی تامت پر کامل قدس آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوشاندی اور بارے دگر میں قائدِ طلبہ نوجمان قائدِ نزوانہ نے ملتِ اسلامیہ جنابِ محترم شہیر حضرت سے آپ کو بھی سلامِ محبت بیش کرتا ہوں ایک نعرہ بڑی محبت سے نعرہ تکبیر برہات بلت کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبائی لبائی جِرہ حضر اپنے ہر کن Ens Maneq لبائی آج سلام بھی پیسٹر نوس ہستی کو جس میں یہ نعرہ آج بچے بچے کے زبان پہ آ گیا ہے جن کے بجا سے اس بابے نے بھی سلام پیسٹر ہو ہاتھ بلند کر کے لگ بیت لگ بیت لگ بیت یا رسول اللہ لگ بیت لگ بیت لگ بیت یا رسول اللہ لگ بیت لگ بیت لگ بیت یا رسول اللہ لگ بیت لگ بیت یا رسول اللہ لگ بیت لگ بیت لگ بیت یا رسول اللہ جی گرامی کن رہا دیں تو سامنے مہمانی 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 کن رہا دیں تو سامنے سوالوں کے ساتھا سے جواب دیئے اگر آپ دوبارہ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو میری آدمی کمپلیٹ ہے اور میرے مقصد پورا ہو گیا کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اس پر کیسے چلے گئے حق نہیں مانتی اس کا میرے ایک نظامی جواب دیا دوسرا حضرت آدم حووہ کا زمین پر نزول فرمانا اگر وہ نوری اور ناری اور قرآن زمرین یہ قرآن ناری سے گزر کے آ سکتے ہیں اور صحیح اور سالم رہ سکتے ہیں تو پھر وہی اللہ عضرت عیسیٰ کو اوپن لگا سکتا دیکھو اور دوسرا سوال تھا وہ کھاتے کیا ہیں پیتے کیا ہیں تو اس کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ عضرت عضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ جواب دے گئے وہی ہمارے جواب ہوگا لیکن وہ جواب دے نہیں سکتے گئے لیکن ہم اس کا ضرور جواب دیتے ہیں میں نے کتابوں کے اندر صدیوں پہنے ہمارے حضرت کو نے لکھا کہ اس موقع پر جب مومن اللہ کی اتنا قریب ہو جاتا ہے تو وہاں اس کا کھانا پینا روتی پانی نہیں گئے جاتا بلکہ اللہ کا ذکر پانی جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے وہاں ہماری بہت ساری تفاصیب جس کی کتابوں میں اس کا جواب موجود ہے اور اس پر میں نے تیسرا نکلن جواب دیا جو ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو رب صحابے کاف کو تین سو نو سال تک غار میں بغیر کھائے بغیر پیے بغیر ہندہ رکھ سکتا ہے اور یہ حضرت مانتا ہے وہ بھی مانتی ہے میں نے کہا تھا ایک پر ربی کو کہ تین سو نو سال صحابے کاف غار میں رہت نہیں ہے جب بیدار ہوئے تو کچھ اثر میں رہے کتنا ارساس ہوئے انہوں نے کہا تھا دن یادہ دن دن یادہ دن حالانکہ ان تین سو نو سال گزر گئے تھے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تفاہیر موجود ہے تو میں نے کہا تھا تین سو نو سالوں میں انہوں نے کیا کھایا کہاں بہت براز کیا تین سو نو سال تک ان کے گار میں کھانا اور بولو براز بتا دو تو ہم مدرم ہم بتا دیں لیسان اسلام کیا کھاتے اور کیا پیتے تھے ہیں اگر تم زمین پر اللہ کی قدرت کے خاملہ کا مظہر وہ صحابے کاف جو تین سو نو سال تک زندہ بھی رہے وہ غلام صحابے کاف کو زندہ رہ سکتا ہے تو اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو چوتھے آسمان پر زندہ نہیں رکھتا اور اس پر اور بہت سے سوال قادیانیوں کے طرح طرح کیا تھے کہ جب کا حضرت عیسیٰ نے اسلام نے دور فرمائے گے تو وہ چادرے ان کے پاس کہاں سے آنے گی اور وہ تو چادرے لے کر اتریں گے یہ تو دو بیماریاں ہیں فزیکل چادر کا تو کمسٹ ہی نہیں ہے عقل نہیں مانتی میں نے کہا تمہار ہو گیا عجیب بات ہے حضرت عیسیٰ نے اسلام کی چادر کا انکار اور قادیانیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ بابا گروہ کا جو چلہ ہے چوگہ ہے چوگہ وہ زمہ رینی سے اوپر کلا گیا اور اسے آگ نہ چھوئی تھی اور وہ سیو سالم واپس آ گیا میں نے کہا تمہارا مرزا تو بابے گروہ کا وہ چوگہ کو تسلیم کرتا اپنی کتاب کے اندر تو جو بخاری کے اندر حضور نے فرما دیا عیسیٰ دو چادروں میں لپٹا ہوا ہے کہا اس کا کہہ نہیں صحیح پڑتا زندہ آباد زندہ آباد ویسے زندہ آباد ویسے میں نے کہا نبی کی چادر تو بڑی آلہ ہے یہاں معاملہ فاروقی باتے ہیں فاروقیوں کی اولاد آئی باتی ہے دیوان صاحب فاروقی نصر ہے ساہتے سجادہ ہیں فاروقی ہیں اے نبی کی نسبت رکھنے والی چادر تو پھر پڑی عظمت والی ہے جب مدینہ میں لعوہ پھٹا تھا نا تو صحابی نے آکرس کیا تھا یا تو عمر عمر بن خطاب امیر المعمرین یہ آج آگا نکل چکی ہے جب ان سے لعوہ پھٹ گیا ہے کیا کہیں آپ نے اپنے کندے پر لکھی چادر کو رکھا چاہو آگے پر رکھو کہاں اگر چادر ہے لعمر بن خطاب ہے کی یہ چادر ہے اس قرآن کے پرانے آسا عمر عمر بن خطاب نے پرانے چادر ہی ہے اس کو آگ پر رکھو یہ عام نہیں عمر کی چادر کی آگ پیریا کرے تو مرگ بن خطاب پر مدینی چکر چلاتے ہو یہاں تو عمر بن خطاب کی چادر آتا ہے تو آگ لعمر بن خطاب ہو رہتا ہے تو مریم کے دامن پر رب نے چادر دی ہوگی اسے کن جلا سکتا ہے یہ دو تلی سوال مرمان ہمارے سارے آگے میں زہرہ وقت لیے بغیر ہوں لیکن اتنا ضرورت ایک نصورت والی بات تھی آج لوگ قادیانی سجدہ نہیں رکھاتے ملتے ہیں ہم اس کو ایسا دل سے کہتے ہیں ابھی بیٹاک تمہارا تانونی اور شریعہ کے اس سے کسی تو کوئی ظلم نہیں ہے یہ تمہارا ہنگ ہے اپنا ہاتھ اگر حضور کے بارگاہ میں دیا ہے نا تو پھر وہاں کسی اور جگہ نہ دیں اور علامہ حصید مدری صاحب نے اسے کو بار 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 وہاں کھالے منظر بیان کیے تو ہوتے بھی چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا علامہ حصید مدری صاحب بھی دلتری کروا ہے اور یہ صاحبانی زوق سارے بیٹھیں سلسلہ چیست ہو یا قادری ہو یا سور وردی ہو یا نوشائی ہو یا ایسی ہو یا ایسے تو انہوں نے ہاتھ دیئے ہوئے یہ کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے اسی لیے بیٹھے ہوئے تو اسی حوالے سے بات چھوٹی سی یہ بات ختم ہے تو ہے تصفف کی لیکن اس کو آپ نے ختم میں نبوت کے بدال میں بھی implement کر سکتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں کہ جب ایک شاہ کے کامل سے ہاتھ کی نسمت دیئے ہے تو پھر امام الانبیاء سے ہاتھ کی نسمت کامل کیا ہاتھ کبلا کون چھے ہو رہی تھے آپ نے ایک پتھر ندی میں پھینکا پوچھا ایک سے یہ کیا ہوا ساری توجہ میں لے پر بس بات پتھر میں پتھر پھینکا چاہے پوچھا یہ کیا ہوا سامنے والا حضور پتھر تھا آپ نے پھینکا کونے میں دے گیا اچھا بھئی آپ حضور پتھر کی فطرت میں ڈوبنا ہے وہ ڈوب گیا دوسرے سے تیسرے سے میرے جیسے کترے سے انہوں نے ایسی جواب دیئے ایک کوئی جوکے اٹھانے والا پھینکا پوچھا بھئی بنا ہی تو بتا یہ کیا ہوا جو بنا ہے کہ سارے زندگی پر اس کو پھلا جا تو پھینکا اپنی ہر تحریکی دینی اور مذہبی اور روحنی اور تصمفاتی ہر مرالے پر پھلاو کے تو پھین جائے گا جھوٹا اٹھانے والے سے پوچھا پھینکا تو بتا کبلا دیوان سائید وہ کہنے لگا یا شیخ مجھے تو اتنا پتا ہے جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ میں غور کر جو شیخ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے وہ نہیں بچتا جو مدینے والے کی بارگاہ سے گھر جائے جو مدینے والے کی بارگاہ سے گھر جائے تو پھر وہ کہاں رہے گا وہ بہت خطرناک معاملہ ہے اس لیے تبرجہ کے لئے اور حق میں نبوت کے انحاظ پہ کام کیجئے شعوری فطلی انداز سے کام کیجئے میں آج کی اس کام یاد ترین کانسوس پہ امیرِ مرکزیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اور کی پوری کی سربس کانسل علماء کانسل وقلاء کانسل سپریم کانسل علماء کانسل ہر ایک کو سلام محبت پیش کرتا اور کام جا ترین کانسوس کی مبارک بات پیش کرتا اللہ تعالیٰ یہ سمرات میں سمیٹھنے کی توفیق ادا کرتا میں جو بھی وقت لیا اور جیسے دیسے آپ تک کلام کرسکا تعبول فرمائیئی اللہ تعالیٰ میری آپObT deport کی آجر قبول فرمائی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہزین مطرم بدی سمان پٹی ساز آپ نے کوب سرت رموپٹوالی اکیدے اور بیدے